مردبات کے ممبر پارلیابنٹ سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اور مردبات کے سابق میئر ڈاکٹر اشتی حسن نے سبی فرزندان اسلام بالخصوص چھے مردبات دوگ سبا حلقے کے عوام کے خدمت میں آنے والے ماہ رمضان شریف کی دلی مبارک بات پیش کی ہے اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو اور دوسروں کو کرونا کی وبا سے بچانے کے لیے سبی احتیاطی تدابیر اپنانے پر بھی خاص زور دیا ہے امپی صاحب انتیش شابان المعظم مطابق بارہ اپریل کی دوپہر کو محللہ فیض گنج مردبات میں واقعے اپنے کیمپ آفس میں سٹی چینل کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے انہوں نے اس موقع پر زلہ انتظامیاں اور نگر نگم پرشاسن سے استوقع کا بھی اظہار کیا کہ ماہ رمضان شریف کے دوران بجلی پانی اور صفائی کی ویوستہ پوری طرح چست درست رہے گی امپی صاحب نے اس موقع پر فرمایا دیکھئے میں سب سے پہلے اپنے چھیت کے لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جو مرکتوں کا بھی ہے رحمتوں کا بھی ہے اور مغفرتوں کا بھی ہے میری تمامی لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس مہینے میں زیادہ زیادہ عبادات کریں اس بات کا خاص شیعہ لکھایا ہے کہ میں کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت نوستان بھی پہنچا رہا ہے تو ہم اپنی جانوں کی حفاظت بھی کریں اور دوسروں کی جانوں کی حفاظت میں بھی اٹھا ہاتھ پر آئیں دوسروں کا بھی شیعہ لکھیں جو گائیڈ لائن اوپر سے آ رہی ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے عبادتیں اپنے گھر میں بھی کی جا سکتی ہیں مسجد کے اندر بھی کی جا سکتی ہیں جیسے گائیڈ لائن ہو اس حساب سے کام کیا جائے گا اس مہینے میں لوگ زیادہ زیادہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہیں مغفرتوں کی بھی دعا کی جاتی ہے اپنے مذہبوں کی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی جاتی ہے اور خاص طور سے اللہ سے اس بات کی دعا کی جائے کہ اللہ پاک اس وبائی نماری سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اور ہم سب لوگ بخیر و آفیت رمضان شریف کے روزے پورے رکھتے ہیں اور پیار محبت سے آنے والا تیمار عید کا تیمار منا ہے زلا پرشاستن اور نگر نگم پرشاستن سے اس موقع پر کیا توقعات رکھتے ہیں آپ صفائی ویوستہ بھیجی پانی کی ویوستہ کو دیکھیں دیکھیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم سبی سے یہ دخواست کریں گے کہ پانی کی سپلائی مسلسل ہونی چاہیے سہری سے پہلے بھی پانی آنا چاہیے اور افتار سے پہلے بھی پانی آنا چاہیے اور بجلی کے لیے بھی خاص طور سے اس بات کا خیال لکھا جائے کہ سہری کے ٹائم پر میلی گل نہ ہو اور افتار کے ٹائم پر نہ ہو بجلی پانی کے ساتھ ساتھ نگر نگم سے میری یہ امید ہے کہ وہ پولی صفائی کا خیال لکھیں گے شیطر کے اندر جتی اچھی صفائی ہوگی اور ویسے بھی عام طور سے صفائی ایمان کا ایک جز ہوتا ہے صفائی ہونے سے یہ موسی مرض جو پھیل رہا ہے اس میں بھی کم نہیں آئے گی ہم سب لوگ ماسک لگا کر باہر نکلیں مسجد میں بھی اگر نماز پڑھتے ہیں تو ماسک لگا کر نماز پڑھیں سوشل ڈسٹینسنگ سے نماز پڑھیں جیسی بھی اجازت ہو اس حساب سے کام کیا جائے گا سبھی لوگ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسرے لوگوں کو بچائیں اللہ سے صرف یہی دعا ہے کہ رحم و کرم ہم سب پر نازم فرمائے ہماری خطاؤں کو ماف کر دیں اور ہمیں ہر جگہ کامیابی اور کامرانی عطاف ہیں اس دوران ممبر پارلیمنٹ کے پیارو نوازش علی اور آفیس انچار سید عارف علی بھی موجود رہے